اسلام علیکم فرنڈز آج اس ویڈیو پر ریکشن دینے والا ہوں اس کا ٹائٹل ہے ریالٹی آف اکھنڈ بہارت تو کافی زیادہ پاکستان میں یہ جو اکھنڈ بہارت کا لفظ ہے یہ سنا جاتا ہے ہمیشہ ہی انڈیا کی جب بات ہوتی ہے تو اکھنڈ بہارت کا لفظ ہم سنتے ہیں لیکن ہمیں خود بھی نہیں پتا کہ اکھنڈ بہارت کا مین مقصد کیا ہے یہ بات ہے کیا ریالٹی اس کی کیا ہے تو اس کی جو ڈیٹیل ہیں وہ جل کے دیکھتے ہیں اس ویڈیو میں اس ویڈیو کا اوریجنل لنک آپ کو top of the description میں مل جائے گا اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہو تو پلیز پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کی جائے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچے کریں سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کو let's start make ہندو راشتر great again پر ایک empire کا map ہے جو اکھنڈ بھارت کے map سے ملتا جوتا ہے اور وہ ہے اورنز ایب کا مغل empire آج بھی rss کی local branches 14th august جو پاکستان کا independence day ہے اس کو اکھنڈ بھارت سنکال بیوس کی طرح celebrate کرتی ہے اکھنڈ بھارت ایک جیو پولیٹیکل انٹیٹی بنتی ہے تو انڈین پاپولیشن کی مسلم پسینٹیج اور بڑھ جائی انڈیا کی نئی پارلیمنٹ بیلڈنگ کو دھوم دھام سے inaugurate کیا گیا تھا 28 میک پارلیمنٹ کی inauguration کے بعد اس آٹ پیس پر بہت اٹنشن گئے اور اکھنڈ بھارت کا یہ نقشہ بہت کچھ کہتا ہے صرف سمجھنے والا چاہیے یہ ہمارے نیوز میں بھی دکھایا تھا اس آٹ پیس میں ہے وہ زبین جس کو کائی لوگ اکھنڈ بھارت کہتے ہیں کائی بی جی پی ایم پیز اور پارلیمنٹری افیز مینسٹر نے یہ بھی کہا کہ اب دیش کا نرنے تہ اکھنڈ بھارت کپل مشرا نے لکھا کہ ہندو سنسکریٹی کا جگت میں آج پھر سممان ہو پوراتن راشتر کا پھر سے نیا نرمان ہو اس اکھنڈ بھارت میں بس انڈیا نہیں ہے بلکہ پاکستان، بانگردیش، نیپال، ٹیبیٹ اور میانمار کے کچھ حصے بھی ہیں ایسے کومنٹس کی وجہ سے انٹرنیشنل ریاکشن بھی دیکھنے کو ملا ہمیں نیپال، بانگردیش اور پاکستان ترجمان دفتر خارج کے مطابق پاکستان کو بھارتی حکمرانوں کے جانب سے اکھنڈ بھارت کا نظریہ پیش کرنے پہ تشویش ہے اکھنڈ بھارت کے جواب میں کارٹمانڈو کے میئر نے تو اپنا ایک ماپ ریلیز کیا گریٹر نیپال کا نیپال نے اپنے نقشے میں بھارت نیپال سے سٹے کئی علاقوں کو اپنی سیوہ کی اندر دکھایا ہے اس سال چیف مرسے یوگی عدیتنات نے بھی اس کے بارے میں بات کری دیکھئے سیر بند نے پاکستان کے بارے میں بہت سوشٹ پوشنا کیا کیا دھہتمک جگت میں پاکستان کوئی واسطیوکتہ نہیں ہوگی تب سوال یہ ہے کہ اکھنڈ بھارت ایک imagination ہے کیا پھر وہ ایک practical reality بھی ہو سکتی ہے RSS پرمکھ نے کہا تھا کہ اگلے دس سے پندرہ سال میں بھارت اکھنڈ بھارت بنے گا جو اس کے راستے میں آئے گا وہ ہٹ جائے گا یا پھر مٹ جائے گا یہ مدہ کیا دوزار چودر میں سارٹ ہوا جب نریندر موڈی ہمارے پردان منتی بنے نہیں اسی لئے میں اس کے بارے میں اس ویڈیو میں بات کرنا چاہتا ہوں جس چیز کے لئے میں نے RSS کا لٹریچر بھی پڑھا یسے ایمیلس گولولکر کی کتاب اور اکھنڈ بھارت کے بروشیرز 1945 سے ان کی ویڈیوز بہت اچھی ہوتی ہیں اب پہلا سوال ہے کہ اکھنڈ بھارت ہے کیا اس چیز کے لئے ہمیں قریب 75 سال پہلے جانا ہوگا 30 جنوری 1948 گاندی جی صبح 3.30 بجے اٹھے اپنی مورننگ پریئرز کے لئے انہوں نے کئی ہندو اور مسلم نیڈے سے بات کری کیونکہ وہ بہت چنتت تھے کہ ہمارے دیش میں کتنا کمیونل وائلنس پھیل دا یہ ساری باتیں انہوں نے صبح کری اور دوپیر میں انہوں نے کئی پریس انٹیروز دیئے چار بجے انہوں نے سردار پٹیل کو بلایا ایک میٹنگ کے لئے دیش میں کمیونل وائلنس کے بارے میں بات کرنے کے لئے اور سردار پٹیل اور پندت نہرو کے بیچ ڈیفرنسز کے بارے سردار پٹیل کے ساتھ گاندی جی کی میٹنگ چلی پانچ بجے تک بری ان کے لئے قریب 200 لوگ ویٹ کر رہے تھے شام کی پوجا کے لئے جن میں سے ایک تھا ایک آدمی جس نے خاکی کلر کی شرٹ اور پانٹ پہنی تھی اس آدمی نے نرائن آپٹے کے ساتھ ایک پلان بنایا جس نے پورے دیش کو ہلا دیا گاندی جی پریئر پلاتفورم پر چڑھی رہے تھے اور وہ اپنے ہاتھ جوڑے وے لوگوں سے مل رہے تھے گاندی جی نے کچھ قدم ہی اٹھائے کہ وہ خاکی ڈریس میں نوجوان گتی بھیڑ کو دھکا دے کر گاندی جی کے آگے جھک گیا سب کو لگا کہ وہ گاندی جی کے پیر چھونا چاہتا ہے پر اس نے اچانک ایک پسٹول نکالی اور پچھ پار کرے گاندی جی پر اس آدمی کا نام تھا ناثرام گھوٹ سے ناثرام گھوٹ سے نرائن آپٹے کا ٹرائل ہو یہ ٹرائل چلا نویمبر 1949 تھا جس کے بعد دونوں کو فاسی کی سزا دیتے 15 نویمبر 1949 اپنے فاسی کے دن جیسے ہی ناثرام گھوٹ سے اپنے سل سے باہر نکلے انہوں نے چلایا اکھنڈ بھارت اور نرائن آپٹے نے جواب دیا اکھنڈ بھارت اور امر رہے گھوٹ سے اور آپٹے کے آخری شکت تھے انہوں کی فاسی کے پیدا سوال یہ ہے کہ گھوٹ سے اور آٹھے کے لئے اکھنڈ بھارت اتنا ضروری تھا اور یہ اکھنڈ بھارت ہے کیا اس کو سمجھنے کے لئے ہمیں ان لوگوں کو سمجھنا ہوگا جو گاندی جی کے مرڈر کے لئے گاندی جی کے مرڈر کے لئے ان میں سے ایک تھے دامودار ساور کر اب جہاں ساور کر کو پر نوکٹ نہیں کیا گیا تھا وہ پہلے ویقتیوں میں سے ایک تھے جنہوں نے اکھنڈ بھارت کے آئیڈیا کے بار میں بات کری تھے سال تھا 1937 اور ساورکر ہندو مہا سبا کا اہیڈ تھے ہندو مہا سبا کا انیس سوہ سیشن چل رہا تھا اہمد آباد میں اور ساورکر نے اس سیشن میں کہا کہ اکھنڈ بھارت کشمیر سے رامیشورم اور سندھ سے آسام تک ہے ساورکر نے کہا کہ کوئی بھی ویقتی جو اندس ندی سے سمدر تک رہتا ہے اور ہمالیہ اس کے نیچے رہتا ہے وہ ہندووں کی پوطر زمین پر رہ رہا ہے اس لئے ساورکر نے کہا کہ انڈیا بس ماتر بھومی یا پتر بھومی نہیں ہے ہندووں کے لئے بلکہ وہ پنیا بھومی بھی ہے ان کے لئے تو ساورکر کے دماغ میں اکھنڈ بھارت ایک جیو پولٹیکل انٹیٹی تھی وہ زمین جو ہندووں کی پنیا بھومی تھی اور آزادی کے بعد ہی کئی ہندو آرگنائزیشنز چاہے وہ رسس ہو یا پھر ہندو مہاسبہ ان کا ابھی بھی یہ سپنا ہے کہ یہ اکھن بھارت ریالٹی بڑھ جیسے گاندی جی کی مرڈل کے بعد رسس پر بین لگایا گیا یہ بین ہٹائے گیا 1949 اور اس بین کے ہٹانے کے بعد رسس چیف مس گولولکر نے ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ پاکستان کی کوئی بھی پارٹیشن سے خوش نہیں ہے اور ہمیں انڈیا اور پاکستان کو یونائٹ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے گولولکر نے اپنی کتاب بانچ آف تھوٹس میں یہ بھی کہا کہ ہندووں کا سمراج کی بھارت میں افغانستان جیسے حصے بھی آنے چاہیے انہوں نے کہا کہ کوروز کی جو ماں تھی گندھاری وہ افغانستان کے گندھار جس کو آج کاندھار بلایا جاتا ہے اس جگہ سے تھی انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایران اریجنلی آرین ہوتا تھا ایران کا ایک قرآنہ راجہ راجہ شاہ پہلوی اسلام کو نہیں بلکہ آرین ویلیز کو مانتے تھے اور جو پارسیز کی ہولی سکرپچر ہے زیند اغیسطہ وہ موسلی اتھر ویب سے آتی ہے تائی پولٹیکل پارٹی جیسے بھارتی جنسنگ نے بھی ایسی باتیں کری جیسے 1953 میں انہوں نے کہا کہ اکھن بھارت کے لیے وہ کوشش کرنا چاہتی ہے یہ وہی سال ہے جب بھارتی جنسنگ کے فاؤنڈر شام پرسید مکھر جی کی موت ہوئی تھی جب ان کو جمہوین کشمیر میں ڈیٹین کر لیا گیا ٹرائل کے بینا شام پرسید مکھر جی ادھر گئے تھے آرٹیکل 370 کے خلاف پردرشن کرنے کے لیے شام پرسید مکھر جی نے دیش کے اکھنڈتا اور ایکتا کے لیے انوچھے تیم سو ستر کا ہمیشہ ویروت کیا کیونکہ وہ مانتے تھے کہ اگر ہم جمہوین کشمیر کو سپیشل ٹریٹمنٹ دیں گے تو وہ اکھنڈ بھارت کے آئیڈیا کے خلاف ہے اس لئے انہوں نے کہا ایک دیش میں دو نشان دو ویدان دو پردان کام نہیں کر سکتے پر کئی بار اکھنڈ بھارت کی بات ایسے ہوئی جس کے حساب سے اکھنڈ بھارت میں مسلم ہو سکتے ہیں جیسے بھارتی جان سنگ نے 1965 میں ریزولیشن پاس کیا اور کہا کہ سورجی پرکشن نے ایک میپ نکالا پنیا بھومی بھارت کا جہاں افغانستان ہے اپ گرنثن مینمار ہے بھرم دیش ٹیبٹ ہے تروشتم دے آف بینگول ہے گنگا ساغر عربین سی ہے سندو ساغر اور انڈین اوشن ہے ہندو مہا ساغر آج بھی رس ایس کی لوکل برانچز 14th آگست جو پاکستان کا انڈپینڈنس ڈے ہے اس کو اکھن بھارت سنکلپ دیوش کی طرح سربیٹ کرتی ہے یہ اکھن بھارت کے آئیڈیا کو اپنے دماغ میں ڈالنے کے لئے پر ایک confusion ہے جہاں ساورکر کلے اکھن بھارت ایک جیو پولٹیکل ریالیٹی تھی آج کی رس ایس کہتی ہے کہ اکھن بھارت کوئی جیو پولٹیکل کونسپٹ نہیں ہے بلکہ ایک کلچرل کونسپٹ اس کا یعنی کے انڈیا پاکستان بانگلہ دیش اور دوسرے دیش جو اکھن بھارت میں ہیں ان کے ایک historical اور cultural linkage تو آپ دیکھ سکتے کہ اکھن بھارت کا کونسپٹ ستر سال میں چینج ہوئے رس ایس کی اکھن بھارت ایک جیو پولٹیکل انٹیٹی ہے جانے کہ وہ ایک دیش بنے گا اس کی ایک آرمی ایک constitution ایک پارلیمنٹ ہوگی لیکن آج کے رس ایس لیڈرز یہ کہتے ہیں کہ اکھن بھارت ضرور نہیں کہ ایک دیش بنے بلکہ ایک کلچرل ریجن بنے پرانتو پوزا ہوئی تو کیا ہوا ہمارے پوروز تو وہی ہے وہ تو نہیں بدل سکتے ماتر بھارت ماتر بھارت اور اس کے پیچھے کیا کارن ہے یہ کہ اکھن بھارت کی ایک جیو پولیٹیکل انٹیٹی بننا نام اونکہ کئی رس ایس لیڈرز نے یہ آرگومنٹ دیا ہے کہ اکھن بھارت ایک سمی ایک ریالیٹی تھی اسی لئے ان کی آج کی اکھن بھارت کی مانگ جیس جیفائید پر کیا ہمارے تیاس میں کبھی اکھن بھارت تھا بھی یا نہیں جب کئی لوگو نے اس آرٹ پیس کی آلوش نا کری پارلیمنٹ کی inauguration کے بااد تو ministry of external affairs نے کہ کہ اکھن بھارت ایک ریالیٹی تھی اشوکا کے دور میں اس ماب کو دیکھ یہ ماب ہے 250 بی سی اب اس سمیے لوگ کو ای ماب پبریش نہیں کرتے تھے کی ایمپرر اشوکا نے ایک ماب پرنٹ کیا کہ ان کا رول کتنا بڑا تھا ملکہ آرکی آرکیولوجز کئی انوکھے طریقے اپناتے ہیں اندازہ لگانے کے لئے کس راجہ کا کتنا بڑا آرکیولوجز بیسکلی سککو کو دیکھتے سککو پر مارک لگائے جاتے تھے یہ دیکھنے کے لئے کہ اس زمین پر کس کی آثورٹی تھے ان سککو کے علاوہ آرکیولوجز ویٹس اور پتھروں پر انسکرپشن بھی دیکھتے وہ یہ بھی دیکھتے کہ جو بڑتن یوز کرتے اس زمین کے لوگ وہ کیسے تھے موس آرکیولوجز نے سککو اور بڑتن کو دیکھ کر کہ ہے کہ نورت انڈیا میں کلچرز بہت سمیلر تھے اس کے علاوہ اشوکن رول کے پتھروں پر انسکرپشن پر ناٹک اور افغانستان کی کاندھار میں بھی پائے گئے جو کر رہے تھے اس کے علاوہ کئی نورت انڈیا اور تم نادو اور کارلا اکھن بھارت کا حصہ نہیں ہوگا کچھ لوگ کہیں کہ مور ان امپائر کو چھوڑو گپتا ڈائنسٹی کی بات کرتے گپتا ڈائنسٹی نے 4th 5th اور 6th سنچوری میں انڈیا کی کئی حصوں پر رول کیا تھے پر یہ حصے North اور North East انڈیا میں تھے انڈیا کی Southern parts چول چیر اور راشترا کٹ رول کر رہے تھے تو جو آج کا اکھن بھارت کا مپ ہے وہ نہ ہی اشوکن امپائر اور نہ گپتا امپائر سے ریلیٹی ہے پر ایک امپائر کا مپ ہے جو اکھن بھارت کے مپ سے ملتا جو اور وہ ہے اور اگھن بھارت کا مگل امپائر جیسے یہ تھا مگل امپائر اپنی پیگ پر کابل سے گوہاتی اور شریع نگر سے مائسور یہ ساری زمین اگھن بھارت کے مگل امپائر کے انڈر تھے اور اس کے باوجود اکھن بھارت کے سارے حصے اور ان زیب کے انڈر بھی نہیں تھے مہرات ہیدرباد کے نظام اور مائسور کے وڈیئرز کئی حصوں کو رول کر رہے تھے اس لئے کئی ہسٹورین نے دعویٰ کیا کہ بھٹان میرما نیپال ٹیبیٹ یافر شری لنکہ کبھی بھی کسی اکھن بھارت کے حصے میں تھے ہی نہیں تو وہ لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ حصے اکھن بھارت میں ہونے چاہیے کیونکہ ہمارے اتیااس میں یہ سارے حصے ایک جیو پولیٹیکل انٹیٹی میں تھے وہ غلط ہے ایسی کوئی جیو پولیٹیکل انٹیٹی تھے ہی نہیں ہمارے اتیااس میں جیو ان سارے ایریہ کو رول کر رہی تھے اس لئے شاید کئی رسی کے لیڈرز کہتے ہیں کہ اکھن بھارت کوئی جیو پولیٹیکل انٹیٹی نہیں بلکہ ایک کلچرل انٹیٹی اس کا مطلب کیا ہے کہ انڈیا پاکستان بانگلی دیش اور دوسرے دیش جو اکھن بھارت میں ان کی ایک ہسٹوریکل اور کلچرل لنکیج ہے جیسے دوہزار بارہ میں جب نریندر موڈی گجرات کے چیف منسٹر تھے انہوں نے کہ اکھن بھارت کی ورے سے انڈیا کسی بھی دیش کے خلاف جنگ نہیں لڑے گا بلکہ ان سارے دیش کو یونائیٹ کرنا چاہتے ہیں پیسفولی اور نریندر موڈی نے کہ اس ریجن کو بلائے جائے سانسکرٹ بھارت اگر ہم نریندر موڈی کے اس دوہزار بھارت کے آئیڈیا کو مان بھی لے تو یہ سانسکرٹ بھارت ہوگا کیا سانسکرٹ بھارت میں ویزا فری ٹرائیو ہوگا سارے دیش یہ سانسکرٹ بھارت بھارت جیو پولیٹکل نہیں کلچرل انٹیٹی ہے تو آرمی زلغ رہیں گے اس کے بارے کوئی ڈیٹیل نہیں کہ سانسکرٹ بھارت ہے کائی بار جب رس سلیڈر سکھا جاتا اکرن بھارت جیو پولیٹکل انٹیٹی کیسے بند سکتی ہے کیا انڈیا جنگ لڑے سارے دیشوں کے ساتھ تو جواب آتے کیا ہم اس سانسکرٹی سے نہیں ہے جو کسی پر آکرمان کرتی ہے ہم اس سانسکرٹی سے ہے جس نے جی جان سے مہتوڑ جواب دے کر اپنی رکھا تو کی ہے وہ تو ہم کرتے کریں گے ہم تو ایک کلچرل انٹیٹی کے بارے میں بات کریں اور اس کے پیچھے ایک میجر کارن ہے کہ اکھنڈ بھارت کو جیو پولیٹکل انٹیٹی بنانا ہی نامومکن ہے پچھلے سال 23 فروری کو رشیا نے یوکرین میں انویڈ کیا تھا Vladimir Putin has launched a major military operation against Ukraine Vladimir Putin نے اتحاس میں کئی بار کھائے کہ ایک انڈپینڈنٹ یوکرینیان سٹیٹ بنی نی سکتی اور انہوں نے کا ایک بہت بڑا جیو گرافیکل ریجن جس میں یوکرین شامل ہے وہ ایک اکھنڈ رشیا کا بھاگ ہے انہیں کئی بار بات کریا رشیا کے پراؤڈ اتحاس کے بارے میں اور کیسے وہ رشیا کو اسی اتحاس میں لے کر جانا چاہتے ہیں یسے پچھلے سال انہوں نے اپنے آپ کو اٹھاروی سدی کے رشیان زار پیٹر دا گریٹ سے کمپیر کیا انہوں نے کہ ان کا نرنے یوکرین کو انویڈ کرنے اسی طرح ہے جس طرح پیٹر دا گریٹ نے کئی رشیان زمینوں کو لانے کی کی کوشش کری تھی پر بس Vladimir Putin اکھنڈ رشیا کی بات نہیں کرتے Xi Jinping بھی اکھنڈ چینا بنانا چاہتے ہیں سیم چیز Xi Jinping نے تائیوان تائیوان کہ ایک زمان میں چاہے تائیوان ساؤڈ چینہ سی میں کئی آئیلنڈ یا پھر ارمناچال پردیش یہ سبھی چینہ کا حصہ تھی اور اسی ورے سے ان ساری زمین کو واپس لینا چاہتے ہیں اور اگر ہم ایک زمانے میں انڈیا کا حصہ تھی اور وہ انڈیا کو اسی مہان اتحاس پر واپس لے کر جانا چاہتے ہیں Make Hindu Rashtra Great Again پر اس چیز میں کئی سمسیہ ہیں پہلی چیز ہے کہ اکھنڈ بھارت کا کونسپٹ خود ہی انڈیا کی فورن پولیسی کے خلاف ہے ان فاکٹ آر ایسیس کے کئی ٹاپ لیڈرز نے کہا ہے کہ انڈیا کو کسی دیش کے خلاف جنگ نہیں اگر ہم یوکرین اور رشیا کی بھی بات کریں تو انڈیا نے یہ رشیا کو کہا ہے کہ یوکرین کی ایک سوورنٹی ہے یوکرین ایک انڈیپنڈنٹ دیش ہے اور اس کی رائٹس کے خلاف رشیا نہیں جا سکتا وہی انڈیا جو رشیا کو کرتیسائز کر رہا ہے تو خود اکھنڈ بھارت کیسے بنائے گا دوسرے دیشوں کی سوورنٹی کو ہٹا کر ان فاکٹ انڈیا کی اوپیشل فارن پولیسی ہے کہ انڈیا ایک رویشنیس سٹیٹ نہیں ہے رویشنیس سٹیٹ کا مطلب ہے کہ ہم دنیا کی بارڈز بدلنا چاہتے اس سے پردان منٹری موڈی نے انڈیا جوانوں کو یہ کہا تھا آج پورا بشو وستاروادی طاقتوں سے پریشان اس سوچ کے خلاف بھی حارت پرکھر آواز بڑھ رہا یعنی انڈیا اپنی بارڈز نہیں بڑھانا چاہتا چائنا اور ریشیا کی طرح انڈیا پردان منٹری موڈی نے کہا پردان منٹری موڈی نے مانسک بکرطی ہے پردان منٹری موڈی نے 2018 کے شنگللہ ڈالوگ میں یہ کہا تھا انڈیا نوٹ سی دنیا انڈیا ایک دیش کے خلاف نہیں انڈیا نے کئی انٹرنیشنل فورمز میں یہ آرگیومنٹ دیا ہے کہ پاکستان ایک رویشنیس پاور ہے پاکستان بڑھر بدلنا چاہتا ہے پر انڈیا یہ بڑھر نہیں بدلنا چاہتا ہے کئی بار جب چائنا اور پاکستان کے خلاف بڑھر میں لڑائی ہوئی ہے انڈیا منٹری نے کہا ہے کہ انڈیا بڑھر خلاف لڑائی کر کے ان کے ایریاس کو قبضہ کرنا چائنا انہی چیزیں کو کرنے کی کوشش کر رہا ہے انڈیا اور پاکستان کی تائی لڑائی ہم ہی ہیں اور انڈیا نے یہ مینٹین کیا کہ پاکستان کی زمین نہیں لینا چاہتا بلکہ اپنی زمین دیفیند کرنا چاہتا اگر ہم اس اکھن بھارت کی بات کریں گے تو انڈیا خود اپنی پورن پوریسی کی خلاف جائے گی جس کی ورے سے انٹرناشنال فورمز میں یوں بھی سپورٹ مل رہا ہے انڈیا کو وہ اور کام جائے اسی ورے سے پورن منسٹر جائش انڈیا بھارت کیونکہ ان کو پتا ہے کہ اگر ان کے موہ سے ایسے شب نکلے پھر دوسرے دیش کہیں گے کہ ہم انڈیا پر کیسے وشوات کریں اور اسی ورے سے جب ریسنٹلی پارلیمنٹ inauguration پر بیواغ بھی چھڑا منسٹری اف ایکسٹرنل افرٹ نے کہ اکھرن بھارت 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 ہم تو ایمپریر اشوکا کی سمگین کے بارے میں بات کریں کئی نیپالی پولیٹیشن نے آلوشنا کریں کہ گوتم بھد کا جن ستان تالومبینی اس کو بھی اس آرٹ پیس میں دکھایا گیا فورمر نیپالی پرائیم ریسٹر بابو رام بھٹا رائنے کہ اس نرنے کی ورے سے انڈیا اور نیپال کے بیچ ڈیپلوماتک پرائیم ہو جائیں اور ہمیں یہ یاد ہونا چاہے کہ یہ پہلی بار نہیں جب اکھن بھارت کی ورے سے ایک پرائن پولیسی پرائیم ہو رہی ہیں 2015 میں ایک پوپلر بریٹیش جنرلیس نے بی جی پی جنرل سیکریٹری رام مادف کا انٹرویو لیا تھا جہاں انہوں نے اکھن یہ وہی سمیہ تھا جب پردان منتری موڈی نے ایک سپرائیز وزیٹ کری پاکستان میں اور جب وہ پہلے پرائیم میریس بنے جو پاکستان گئے 2004 کے بار پر اکھن بھارت کے انٹرویو کی ورے سے میڈیا ہیڈلائن سی پردان منتری موڈی کی پاکستان وزیٹ پردان پاکستان بھارت پاکستان پاکستان پولیٹکل سیٹمنٹ جو یہ کہتی ہے برہتر بھارت کا حساب افغانستان بھی تھا پاکستان بھی تھا ورطمان کا بانگلہ دیش بھی ہے کسی کالکھنڈ میں پچھڑے تھے ہٹے تھے ہم سے بچھڑ گئے یا پھر یہ وہ بیسکلی امپریکٹیکل ہے ایک اور کاران ہے کہ اکھنڈ بھارت کا concept as a geopolitical entity impractical ہے گو ہے کہ انڈیا اور پاکستان نیوکلیر آمد سٹیٹس ہیں پاکستان کے کراچی اور لاہور جیسے شہروں میں لوگ انڈیا کا جھنڈا تو نہیں لہر آرے وہ تو یہ نہیں کہہ رہے کہ انڈیا آئے اور ان کی زمین لے لے تو اگر انڈیا اکھرن بھارت بنانا چاہتا ہے پاکستان کو لے کر یہ پیسفل ہی نہیں ہوگا بلکہ جنگ کے ذریعے ہی ہو سکتا ہے اور ہم جانتے ہی دو نیوکلیر آمد دیشوں کی بیچ جنگ لڑنے کا کیا انجام ہو سکتا ہے ابھی نہ ہو ان فاکٹ انڈیا اور پاکستان نے کئی بار agreement سائن کرے ہیں اسی چیز کے بارے میں جیسے 1999 کا Lahore declaration جہا دونوں دیشوں نے وعدہ کیا کہ وہ ایک نیوکلیر کونفلک کو روکنے کی کوشش کریں اب آپ کہوگی 1999 میں پردھان منتری موڈی کی سرکار تھوڑی تھی پر پردھان منتری موڈی نے بھی نیوکلیر ویپنز کے بارے میں یہی بات کری ہے جہاں تک نیوکلیر کا سوال ہے بھارت ایک بہت جمعیوار دیش ہے دوسری چیز جو impractical ہے وہ ہے کہ کئی RSS leaders جو اکھن بھارت بات کرتے ہیں وہ leaders مسلم کی جن سنکھی کو لے بہت چندت تھے جہاں پر 20% سے 35% تک مسلم آبادی ہے وہاں سامپردائی دنگ اگر اکھن بھارت ایک geopolitical entity بنتی ہے تو Indian population کی مسلم percentage اور بڑھ جائی پر یہ RSS کے objective پہ خلاف ہے تو پھر یہ اکھن بھارت پراکٹیکل کیسے ہو overall آپ دیکھو گے کہ اکھن بھارت کا جو geopolitical concept وہ پوری طرح impractical ہے اور RSS اور BJP کی leaders اس بات کو جانتے ہیں وہ جانتے کہ اکھن بھارت کو بنانا ناممکن ہے اسی وجہ سے جب ان سے مشکل سوال کرے جاتے اکھن بھارت کی پراکٹیکالی کے بارے میں وہ جواب دیتے کہ ہم geopolitical entity کی نہیں ہم ایک cultural entity کے بارے بات کریں تو پھر آپ سوچ رہے ہوگے کہ اندین political leaders اس اکھن بھارت کے بارے کیوں بات کرتے اور اس کے بیچھے بس ایک تارن elections جیتنا political analyst پرشاند کشور جو BJP کے strategist دونہ چودہ elections میں انہوں نے کہا تھا کہ BJP کے ہندوتوا کے ہائپر ناشنال بہت ضروری ہے اور اکھن بھارت جو ایک اندیا کے بارے میں اس ہائپر ناشنال کے ناریٹیو کو سپورٹ کرتا ہے اور یہ ہائپر ناشنال بیجی پی کلے کام کر رہا ہے پیو ریسور سینٹر کے ڈیٹا کے ساب سے 72% انڈیان نے کہا کہ وہ مانتے کہ انڈیان پرفیک نہیں ہیں پر انڈیان کلچر دوسرے کلچر سے بہتر ہے 64% ہندو نے یہ بھی کہ ہندو ہونا ایک اچھے انڈیان بھی آئیڈیا کے لئے اس کو بیشنے کے لئے سب سے ضروری ورڈ جو یوز کے جاتا ہے imagine جیسے یوکرین انڈیویڈ کرنے کے باگ ولادمیر پوتین نے کہا کہ کییو یوکرین کا capital ہے وہ رشن شہروں کی ماں ہے انہوں نے کہا کہ روس رشیا اور یوکرین کی کام اور ہم دونوں دیش ایک دوسرے کے بینا نہیں جی سکتے ایسا ناریٹیو رشن ایلیٹ میں بہت پوپلر تھا اسی ورے سے وار کے پہلے 64% رشن مانتے تھے کہ یوکرین اور رشن ایک لوگ ہی ہیں لوگ ایک بہت بڑا ساکرفائز دینے کے لئے تیار ہو جاتے وشواس کرنے کے لئے بولتی ہیں جو تھوڑا انریالیسٹک ہے پولٹیکل سائنٹس اس کو انریالیسٹک ریالیزم بولاتے ہیں جب پولٹیشن ایسی آئیڈیاز کے بارے میں بات کرتے جو exist نہیں کرتے پر ان کو مینففیکچر کیا جا سکتا کہانیوں کے ذریعے ان کہانیوں سے ایک رومانٹک ایسی کہانیاں پولٹیشن یوز کرتے ہیں ایلیکشن جیتنے کے لئے اور ایسی پولٹیکل ایمیجنیشن کے لئے ہیروز بھی چاہیے اور ویلینز بھی اور ہم جانتے کہ اکھن بھارت کے لئے ویلینز کون ہے ازادی کے پاس جس طرح مسلم لیگ نے مسلم majority اسلام دیش کی بات کری ہندو رائٹ ونگ نے ایک ہندو دیش کی بات کری ہے کئی بی جی پی اور رسی لیڈرز نے کہ ہر انڈیان کو ہندو کلچر اپنا نہ ہو گئے اور اس سرکھ میں ہمارا 130 کروڑ لوگوں کا پورا سماج سنگ کے لئے ہندو سماج ہے تو ہم دیکھ سکتے کہ اکھن بھارت کوئی practical reality نہیں ہے بلکہ ایک راجنیتik tool ہے اور votes جیتنے کے لئے انڈیان سرکار کا خود کا official narrative یہ ہے کہ وہ کسی بھی دیش کو attack نہیں کریں گے ان کی territory ہڑکنے کے میرے کہنے کتہ یہ مطلب نہیں ہے بھارت آکرون کرے پاکستان پر غلط بات پر اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ ہمیں انڈیان values spread کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے جو ہماری سرکار کا سپنا ہے کہ انڈیان values اور پھلے دوسرے دیشوں میں چاہے وہ یوگا ہو یا پھر spirituality اور یہ سپنا کہ انڈیان ایک وشوک گرو بنے وہ بھی ساکار ہونا چاہیے پردھان منتری موڈی نے کئی بار وسود کھٹم بکم کے بارے میں بات کری ہے اور اس ورلڈ اس ورلڈ کی ناریٹیو میں ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ اکھن بھارت ایک سچائی نہیں ہو سکتی تو پھر اس ناریٹیو میں ہم اکھن بھارت کے بارے میں کیوں بات کرتے ہیں اگر یہ ویڈیو اچھا لگا پلیز سبسکرائب کرنا اور اگر آپ کو یہ ویڈیو بھی اچھا لگے گا جہا ہم نے ڈیٹیل میں بات کری انڈیا اور پاکستان کی نیوکلئر پولیسیز کے بارے دونوں دیشوں کی پولیسیز ہے کیا اور اس کا انجام کیا ہو سکتا ہے تو اس ویڈیو کو ضرور دیکھ نا جو بھی ویڈیوز میں نے آج تک دیکھی ہیں محک منگل کی بہت اچھی ہوتی ہیں جو آج تک مجھے نہیں پتا تھا اکھنڈ بھارت کو لے کے ہندو طوا کو لے کے آر ایس کو لے کے کافی کچھ مجھے جاننے کا مقاملہ کیونکہ جب پارلیمنٹ کی نئی بیلڈنگ جو تھی اس کا جب اناگریٹ اس کو کیا گیا اس کو پوری دنیا میں اس کی جرچہ ہوئی تو پاکستانی میوز میں بھی یہ آیا کہ اکھنڈ بھارت کا وہ ایک نقشہ دکھایا گیا ہے اس میں کچھ پاکستان کے حصے بھی اس میں دکھا گئے ہیں جو کہ انڈیا کی رس سوچ کی جو ہے اکاسی کرتی ہے جو مودی کی رس سوچ کی اکاسی کرتی ہے اس طرح سے کافی کچھ بولا گیا تو مجھے پتا نہیں تھا کہ اکھنڈ بھارت کی اصل میں بات ہے کیا ریالیٹی ہے کیا تو انہوں نے ایک چیز جو بولی وہ تو مجھے بھی لوگوں کی خواہش ہو سکتی ہے جیسے میرے سے اگر کوئی پوچھا جائے تو میں ہمیشہ اپنی ویڈیوز میں بھی یہ بات کرتا ہوں کہ میری بہت خواہش ہے کہ جیسے یورپ جو ہے وہ اگر اکھٹے چل سکتا ہے ایک ویزا کے اوپر آپ ویزٹ کر سکتے ہو پورے یورپ کو ہو جائے بیچ میں میان مار نیپال اس طرح ہم مطلب ایک پورا اپنا ریجن کو اس طریقے سے کیوں نہیں بنا سکتے وہ جیسے انہوں نے بات کی وہ اگر ہو تو مجھے تو بہت زیادہ خوشی ہو کہ جو جہاں جہاں پہ کلچرل ہم سب کا سیم ہے تو ان کو لے کہ ایک ایسی چیز بنائی جائے کہ جدر آپ فری ٹراول کر سکو ایک ویزا کے اوپر اس طرح کچھ ہونا چاہیے باقی وہ مجھے بھی ریالیٹی اتنی نظر نہیں آتی کہ ایسا کبھی ہو سکتا ہے کہ بغیر جن کی آپ کسی بھی کنٹری کو اپنے ساتھ ری کی انہوں نے جس طرح کی کہ کچھ ووٹس کو گین کرنے کے لیے اس طرح سے نعرہ لگایا جاتا ہے تاکہ لوگوں کے جو ایموشنل ایک اٹیشمنٹ ہے اس چیز کے ساتھ جیسے اگر میرے سے پوچھا جائے تو جب پاکستان بنا اور اس کے بعد سیمیٹی ون میں بنگلہ دیش ہم لوگوں سے الگ ہو گیا تو مجھے میں جب بھی یہ سٹوری پوری سنتا ہوں پڑھتا ہوں تو میرے رونگ ٹھڑے ہو جاتے ہیں مجھ بہت زیادہ دکھ ہوتا ہے میں کہتا ہوں کہ کاش ایسا نہ ہوا ہوتا کاش یہ جتنے لوگوں نے جانے دین سیکریفائس دیا جب سنتالس میں کاش یہ سب کچھ ایسے نہ ہوا ہوتا اگر بٹوارہ ہونا تھا تو بہت پیسفولی بہت اچھے سے ہو جاتا جیسے کہ دو بھائیوں میں ہوتا ہے ویسے ہو جاتا لیکن اب مجھے ایسا پریکٹیکل نظر نہیں آتا کہ جو ہو گیا سو ہو گیا لیکن اب ایسا مجھے کچھ نظر نہیں آتا کہ یونائٹ ہو سکے گ کیا آپ لوگ سوچتے ہیں کہ ایسا ہو سکتا ہے تو کس بنیاد پر ہو سکتا ہے بغیر جنگ کی ہے اور اگر خدا نہ خاصتہ کبھی جنگ ہونے کی بات ہوتی ہے تو اس میں کتنی تباہی ہو سکتی ہے اس جیو پولیٹکس انٹیٹی میں بولی جاتی ہے یا پھر کلچرل میں بولی جاتی ہے تو اگر آپ مجھے تھوڑا سا اس چیز کو مزید ایکسپلین کر سکیں کوئی بندہ اگر اس چیز کے فیور میں ہو اکھنڈ بھارت کی جو مجھے دیکھ رہا ہے تو مجھے ضرور اس چیز کو بتائے مجھے سمجھائے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے ممکن کیسے ہو سکتا ہے تو ویسے انہوں نے جس طرح بات کی کہ رشیہ بھی ایسا سوچتا ہے چائنا بھی ایسا سوچتا ہے لیکن کوئی کامیاب کیا ہو سکا ابھی تک میرے خانصہ کامیاب بھی نہیں مل سکتی اس چیز میں اگر رشیہ بہت بھی زیادہ یکرین کے اوپر بم گرا دے سب کچھ کر دے لیکن ادھر کی جو عوام ہوگی وہ ایکسپٹ نہیں کرے گی رشیہ کو کبھی بھی ایکسپٹ نہیں کر سکے گی اس کر